مان سہرہ سے بران رحمہ سیٹی ریپورٹر کے مطابق انصاف سیکیٹریٹ مان سہرہ میں تحصیل کابینہ کی کال پر آمدہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اہم اجلاس منقض ہوا جس نے پی ٹی آئی مان سہرہ کے عدداران صاحب کا ناتمین کونسٹرزلکار کنان نے شرکت کی اجلاس میں بلدیات کے حوالے سے مشاورت کی گئی جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی مان سہرہ تیمور سلیم سواتی کی جانب سے عامدہ بلدیات انتخابات کے حوالے سے اقمت عملی بیان کی گئی اور شرکہ سے رائے لی گئی اب روک کرتے ہیں ٹوپر ٹیک سنگھ کا جہاں پر ڈسٹرک کونسل کے چیف آفسر انور بیگ سیال ہمارے چینل جی ایس ٹی وی یوکی کے بیرو چیف سے گفتگو کر رہے ہیں ٹوپر ٹیک سنگھ میں جتنی ہوسنگ سوچائٹ یا غیر کنونیا اس کے خلاف آپ نے کیا ایکشن جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسٹرک کونسل ٹوپر ٹیک سنگھ کی حدود میں جتنی ہی غیر کنونی لینڈ سب ایڈیویاں یا آہوزیں کنونی بان رہی ہیں ان سب کی خلاف ہم نے پرابر ایکشن لیا ہے ان کی سید پر جید رکھوائی ہے اور موسفلی کے خلاف جو ہے نا ہم ایفریادی ڈرڈی کر رہی ہیں کوئی ہمارے سروے کے مطابق ایسی کوئی کنونی نہیں آیا ہے کہ جو غیر کنونی تعمیر ہو رہی ہو یا وہاں اسٹیبلیش ہو رہی ہو اور ہمارے ڈیبارٹمنٹ نے کام نہ کیا ہو ہمارے سارے افیسر انتہائی مینٹی ہیں سارے لوگ کام کرتے ہیں کل میں نے اپنے ایکسیون کے ساتھ اور سب ایڈیویاں کے ساتھ سترہ سکیمیں چیک کی ہیں ڈیویلمنٹ کی اور ان کی کوئنٹیٹی کوئیٹی چیک کی ہے اور اس دوران جو ہمیں میڈنگ کنسٹرکشن نظر آئی ہے وہ فوراں میں نے آج آکے پلاننگ برانچ کے ساتھ اور ریگولیشن افیسر کے ساتھ میٹنگ کیے ان کو بتایا تو ان میں سے مستلی کے خلاف آر ایڈی ایکشن ہو چکا یا ان کی فیلے آ چکی ہیں یا وہ منظور شدہ ہیں تو ہمارا ڈیبارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے لڑکے سروے کر رہے ہیں ہمیں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں انفورسمنٹ افیسر اور انفورسمنٹ انسپیکٹر ویزنڈ کرتے ہیں اور ان کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہیں کوئی قانونی ایسی کوئی جس کی آپ نشان نہیں کر سکتے ہیں ہم فوراں اس کی خلاف کاروائی کریں گے ہمیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے اور جیر پرسپ کی طرف سے بھی آدائیت ہے اور ہمارا ڈیبارٹمنٹ جو ہے بلکل ویجی لینٹ ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی غیر قانونی یا ان افروب سے اپنی بکنگ پلاتوں کی بکنگ نہ کریں کیونکہ وہ اپنے سرمایے کو مفہود رکھیں غیر قانونی اگر قانونی میں ایسے کوئی پلات شریف کر لیتا ہے اور اس کی صرف پرچید امرکواہ دیتے ہیں یا اس کو اپروب نہیں کرتے تو وہ عمام کا نقصہ آنے لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تعمل کریں اور غیر قانونی قانونیوں کے خلاف نشان دائی کریں اچھا دوسرا یہ بتائیے گا جو گاؤں میں ایک ایک دو دو اکڑ کی کلونیاں بنا رہے ہیں میٹی وغیرہ ڈال کے سیل پرچیز کرتے ہیں اس کے خلاف کیا کاروییاں کیا جو بھی لینڈس اپ ڈمیر یا کلونی کے زمرے میں آتا ہے اس کے خلاف ہم پوری کاروائی کر رہے ہیں جو کلون ہم اجازہ دیتا ہے اس کے مطابق ان کی سیل پرچیز رکھواتے ہیں ان کی خلافہ فیال بھی دیتے ہیں حق نواز بیورو چیف مان سہرہ شنکیاری کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پی او مان سہرہ سجاد خان کی ہدایات پر سماس دشمن اناثروں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری مشہرہ کا رہائشی منشیات فروش گرفتار گاڑی کے دروازوں میں چھپائی گئی دیس کلو سے زائد چرس برامت مقدمہ درج تفصیلات کے مطابق ایسا چھو تھانا شنکیاری آسیم بخاری نے دوران ناکہ بندی فورڈ ویگن ٹریلا گاڑی کو مشتبہ پا کر چیک کیا گیا دوران چیکنگ گاڑی کے دروازوں کے گتے کھولے گئے تو گاڑی کے دروازوں سے دس کلو چھ ستائیس گرام چرس برامت ہوئی درس برامت ہونے پر ملزم مرشد علی ولشیر علی سکنر شہرہ کو گرفتار کر کے تھانا شنکیاری میں نائن ڈی سی این ایس اے کے تحت مقدمہ درس کر کے ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا اس پی پیٹرولنگ ملتان ریجن میڈم ہمائنہ سیپ کی ہدایت پر سموگ اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے مقت مقامات پر واکر تمام کیا گیا مزید جانتے ہیں بیرو چیف محمد شاہد سے جی شاہد کیا تفصیلاتیں اگاہ کیجئے گا بلکل اس پی پیٹرولنگ ملتان ریجن میڈم ہمہ نصیب کی ہدایت پر موبیل ایڈوکیشن ٹیم پی ایچ پی ملتان ریجن راو محمد شفیق نے لپی جی سلنڈر گاڑیوں استعمال انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے گاڑیوں میں مجود لپی جی سلنڈر کی کوالٹی چیک کی جائے اور گھٹیا کوالٹی کے سلنڈر کی حامل گاڑیوں کو باری جرمانے کیے جائیں ان خیالات کا اظہار ریڈر اس پی پیٹرولنگ ملتان ریجن راو محمد شفیق نے لپی جی سلنڈر گاڑیوں میں استعمال کی روک تھام کے لیے چلائی گئی موم میں مختلف مقامات پر دیئے گئے دیئے جانے والے لیکچر میں کہا انہوں نے مزید کا ایس پی پیٹرولنگ ملتان ریجن ہما نصیب کی حدایت پر ریجن بھر میں یہ موم چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو اگئی موم کے ذریعے اس خطرے سے اگاہ کیا جا رہا ہے اور غفلت کے مرکتب افراد کو بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کیمرہ محمد شہد جی ایس ٹی وی یوکی زلال ادران وزیراعظم کے امام نے خصوصی عثمان دار اور صبائی وزیر چودر اخلاق نے حلقے کا دورہ کیا بیورو چیف ساج گلجر کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم کے امام نے خصوصی عثمان دار اور صبائی وزیر چودر اخلاق نے حلقے کے دورے کے دوران دیگر فورشتگان کے اہل خانہ سے مراقات کی جس میں تاظیت فاتحہ خانی بھی کی گئی ہمارے بیورو چیف کے مطابق آپ کو ایک افسوس ناخبر سے مطلع کرتے ہیں کہ رئی صافتہ اب زرداری کا رضای اللہ سے انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پاکستان پیپلز پارٹی کیسان وینگ کے صبائی جنرل سیکریٹر ٹکیٹ ہولڈر اینے ون سکسی ایٹ میع عبد المجید جتالہ صابق صبائی وزیر سے ان چودی تارک مصود ارائیں ایم پی نواب شاہ عدبی تنظیم روش انڈرنیشنل جسٹر کے مرکزی چیئرمنہ میع عمیر احمد مستانہ صحروردی نے صابق صدر اسلام جمہوری پاکستان جناب آصف علی زرداری کی قزر نواب شاہ شہر کی سیاست سماج شخصیت رئیس آفتاب علی زرداری کے انتقال پر گہرے دکھر افسوس کا اظہار کرتے کہا کہ ہم رئیس آفتاب علی زردار کے افاتف ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ پاک رئیس آفتاب علی زرداری کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے کی فیملی کو صبر جمیل اطاف فرمائے آمین سمامین بورے والا ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج فرسٹ محمد یونس عزیز نے مشہور مقدمہ قطر کے ملزم محسین کھنڈ والد ریاقت علی بھٹی کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور تین لاکھ جرمانے کی سزا سنائی رضاقت علی چوہان کی ریپورٹ کے مطابق بورے والا ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج فرسٹ محمد یونس عزیز صاحب نے تانسیٹی بورے والا کے مشہور مقدمہ قطر کے ملزم محسین کھنڈ والد دیاقت علی بھٹی کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور تین لاکھ جرمانے کی سزا سنائی دیگر ہمرائی ملزمان شفیق اور بونی والد رفیق بھٹی جو زمانت پر تھا دران سماعت ہی قطل ہو گیا تھا جبکہ تیسرا ملزم علی رضا والد ڈاکٹر ویس کی تحال مفرور ہے فاظل جت صاحب نے نوما کیس کی مسلسل سماعت کی گواہان کی شہادت اور دونوں فریقین کے وقلہ کے دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ملزم محسین کھنڈ والد لیاقت علی بھٹی کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور تین لاکھ کی سزا سنائی جبکہ ملزم علی رضا کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے خیبر پختون خواہ میں بلدیات انتخابات کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا مزید ہم جانتے ہیں ہماری بیرو چیف ازر قریشی سے یہ ذرگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں جی بلکل خیبر پختون خواہ میں بلدیات انتخابات کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا سترہ ازلا میں ہونے والے بلدیات انتخابات میں حکم رانم جماعت پی ٹی آئی مشکلات کا سامنا رہی جی جو ای فی سب سے زیادہ تحصیل کانسل کی نشید جید کا سب سے بڑی جماعت بان کر سامنے آئے جی جو ای فی نے پشاور کی میئر کی نشید سمیت سترہ ازلا میں اکیس حصیل کانسل کی نشیدوں پر کامیابی ایسے انکار لی جبکہ پی ٹی آئی پندرہ این پی چھے اور مسلم لیک تین تحصیل کانسل کی نشید جید میں کامیاب ہوئی سن 2013 کے انتخابات کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو خبر پختونخواہ میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا صبح کے تمام بڑے شہروں میں کامیابی کے لیے حکمران جماعت نے ایڈی چوٹی کا زور لگیا وفاقی صبحی وزراء اپنی پارٹی کے مندواروں کے انتخابی مہم کا حصہ رہے طریقہ انتخاب نے بلدیات انتخابات متاثر کن نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن بلدیات انتخابات میں عوام نے کپتان کے کھلانیوں کی بجائے عوام مولانا کے کارکونوں پر اعتبار کیا وفاقی وزراء شیبلی فراس کے مطابق شکست کی اصلی وجہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو چودہ ازلا میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہو سکتے تھے جی ٹی آئی کے ساتھ